اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک آجتے ہیں نیک تمنہ پوری کرے آمین آمین سممہ آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بریک فاسٹ خیمہ بریک فاسٹ خیمہ کے لیے چاہیے ون میڈیم سائز انین پیاس آملٹ ٹائپ کٹیوی تین سو گرام خیمہ ٹو ٹیبل سپون اویل تین چائی کے چمچے ہرہ دھنیا ایک چائی کا چمچہ کری پتہ فور گرین چلیز ایک چائی کا چمچہ آدھرک لیسن ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون مرچی ون پینچ ہلدی چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو بریک فاسٹ خیمہ کڑای گرم ہو گئی دیکھیں تیل ڈال دیں گے میں اس میں آنین آپ کو آئیل زیاد گرم ہونے دے دانی ہے بس گرم ہونا ہے زیاد نہیں کرنا ہے جیسا کوئی چیز فرائی کرتے ہو زیاد گرم کرتے ہیں اے تو خیمے میں ٹیسٹ اچھا نہیں آئیں گے اور میں یہ آنین آملٹ سے تھوڑا بڑی کٹی تو آپ کو یہ آنین کو واشنے کرنا ہے آپ پہلے چھل لیں گے اس کے ٹیشو کپڑے سے یا ساف کپڑے سے پونچ کے جب کٹ کریں تو نے تو یہ خیمے کا مزہ نہیں آئیں گا توڑا سا کری پتہ دال گئی میں دو تین ہری مرچی جو سلیٹس کر کے رکھیں یہ آپ کو ہیدر آبادی خیمہ ہے یہ یہ ہیدر آبادی خیمہ ہے ہیدر آبادی لوگ ناشتے میں پیاز نہیں دالتے بلکل کم دالتے خیمے کے حساب سے دالتے پیاز زیاد رہتا ہے پیاز کم دالتے اور آپ اس کو سہری میں بھی کھا سکتے ہمارے گھر میں تو بس ایسی جو بناتا سہر میں دھاؤ یا ناشتے میں جب میں فرس ٹائم لائف گئی تھی تو یہ ایچ خیمہ بتائی تھی جو سیپ نہیں ہوا نیٹ وک پرابلم تھا خود نیٹ کا پرابلم خود تھا جب اچھا بناتا ہو پیاز تھوڑی ہو گئی میں اس میں ادرک لیسن دال دوں گی پہلے زیاد براؤن نے کرنا ہے وہ پیاز کی اسمیل ختم کر دینا ہرا دنیا دالوں گی وہ ایک چائی کے چمچے ہوتا اور اس میں خیمہ دال دوں گی میں نمت تھوڑا سا مرسی کب ڈالنا ہے بتاؤں گی تھوڑی ہلوگی اور آپ نے جو بھی تائیس کی کڑی ہے یا بڑا پین ہے تو اس میں بنائیے پتیلے میں بننے بنائیے یہ مزا نہیں آتا چاہے سلور کی ہے اسٹیل میں نہیں اسٹیل میں جل جاتا اور خیمہ تھوڑا موٹا موٹا رہنا یہ موٹا موٹا ہے لیکن ساپ ہے نا چکنا نہیں رہنا اور خیمہ اچھا سا دھوڑے واش کر لے کے آپ لوگ اس کو آپ اس رینر میں ڈال کے رکھ دیں گے چھنی میں تو پورا پانی نکل جائیں گا اس کو بھی نکل گیا تو دیکھیں میں پانی ذرا بھی نزال بھی مگر پانی چھوٹتا پی میں آپ کو کور کرنا نہیں ہے اس کو کلر میں کو چینٹ ہو جائے گا آپ اس میں بردے بھی ڈال کے بنا سکتے پانی نی ہے پانی نی ہے سیل آرہا اب میں دال دیں گی نمک مٹسی ہلک آپ لوگ مٹسی کپنی تیز کھانا چاہتے دال سکتے آپ لوگ نمک آپ لوگ آپ نے تیز پر حساب سے ہری مٹسی پیاد دالی آپ لوگ اس کی ہری مٹسی اپر ٹیسٹی ہو ککر میں مد بنایے یہ ناچتے کا خیمہ کبھی بھی یاد رکھیں ککر میں نے بنایا جو آپ کھٹی ڈال کے ساتھ کوئی بھی خیمہ بناتے وہ کپر میں بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا سکتے مگر ناچتے کا خیمہ ہیدراباد میں بڑنی میں نہیں بناتے یا ایسی کڑی کڑی نی ہے تو بڑے تفویر روٹی کے تفویر پر بناتے لوہے کی کڑے رہی تو اور مزے کا بناتا ہے میں اس میں جو بھی تریہ پاس تھا خوڑا سا ڈال دیں گی تریہ پاس ڈال دنے سے خیمہ میں اچھا فلیور آتی ایسی آواز آنا چٹ 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 آپ کھوکر میں بنائیں گے تو ایسی آواز نہیں آئیں گی پتیلے میں بنائیں گے تو ایسی آواز نہیں آئیں گی آپ آواز نوٹ کریے اور آپ لوگ میرا آلدازہ دیکھی تیل بلکل نیڈکرا دیکھیا یہ اکھا اکھا ناچتے ناچتے کے خیمے میں تیل نہرانا پیاز نہرانا اور وہ جلدی بن جاتا یہ اس لیے میں فرس ٹائم لائٹ میں بتائی کی آپ ایک طرف روٹی دال سکتے ایک طرف خیمہ بناتا دیکھئے یہ ہری مرسی ہرا دھنیا پورا دال دنگی میں اس میں ہرا دھنیا زیاد لگتا کھوٹ میریانا کے اکھا سید مزا آتا ہری مرسی اس کی ہری مرسی بہت مزے کی رکھتا دالیے سابیت نہیں اس میں آپ دم کے ایسے وقت ایک چمچہ اسلی خی بھی دال سکتے یا اگر آپ اس میں اسلی خی نہیں دال رہے تو آپ پراتے دالیے اسلی خی کے تو اچھا دیکھتا اس کے ساتھ نمبری چندہ بلتے دی ہاف فائٹ ہاف فائٹ تلنا اس کے ساتھ اور پراتے خود اچھا دیکھتا ہو گیا ہے میں ڈی شوٹ کر کے بتاؤ گی آپ دیکھیں پریپس خیمہ بن کے تیار ہے میں جیسا جیسا سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے گئی ویسیج بنایئے اگر آپ لوگ گردے دالنا چاہ رہے ہیں تو بھی دال سکتے بہت مزے کا بنتا چپاتی پراتا نان کی روٹی جو شیر مال بلتے اس سے بھی خیمہ بہت اچھا دیکھتا فیڈبیک ضرور دیئے لائک کریے شیئر کریے کامرز کریے دل چاہا تو سبسکرائب کریے اوکی ٹیک کیر اللہ پیس سبسکرائب